اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ابو احمد عبدالل چشتی سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نو واسطے ہیں تو نو واسطوں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں بڑا اونچا مقام اللہ تبارک وطا ان کو آتا کیا تھا اور یہ چشت کے مقام پر پیدا ہوئے تھے چھے رمضان سن دوہزار ساٹھ میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کی ہاں جو ہے خاجہ ابو اسحاق چشتی رحمت اللہ علیہ کا آنا جانا تھا کیونکہ ان کے والد جو سلطان فرسنانہ ان کے ساتھ جو خاجہ ابو اسحاق ان کا ایک تعلق تھا تو ان کے ہاں آتے جاتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے خاجہ ابو احمد عبدالل چشتی کا بھی تعلق ہے جو ہے خاجہ ابو اسحاق شامی کے ساتھ تیہوا تو بلکہ خاجہ ابو اسحاق شامی رحمت اللہ جب بہتشیب لائے کرتے تھے تو بھابی صاحبہ سے کہا کہ بھئی وہ تمہارے ہاں جو ایک بتیجہ ہونے والا ہے پیدا ہونے والا بتیجہ وہ ولایت و معرفت کے مقامات حاصل کرے گا لہٰذا جو ہے وہ ان کی کھانے پینے کا احتمام رکھیں یعنی جو ان کی والدہ جو تھی فرمایا کہ کوئی مشتبے لقمہ کوئی حرام لقمہ مشتبے لقمہ جو ہے ان کے موں میں نہ جائے لہٰذا وہ احتیاط کرتی تھی اپنی بھابی کے حوالے سے کہ کوئی مشتبے لقمہ نہ جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ابو عبدالل جیشت ولی پیدا ہونے والا تھا جوانچین کی پیدائش ہوئی اور سات سال کی عمر سے ہی انہوں نے ابو عساق شامی رحمت اللہ علی کی خدمت میں جانا شروع کر دیا اور انہی سے جو علوم زہریہ اور باطنی پڑھنا شروع کر دیئے تقید سولہ سال کی عمر میں علوم زہریہ سے سند فراغت حاصل کر لی سولہ سال اور زہر علوم باطنیاں کی تکمیل آگے چلتی رہی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنی والد کے ساتھ جب وہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے تو ایک پہاڑ کی غار میں سے گزرے ہیں تو وہ راستہ بٹک گئے تو قافلے سے الگ ہو گئے اب پریشان ڈھونڈ رہے تھے تو دیکھا ایک مقام پہ کہ ابو عساق شامی رحمت اللہ علی وہاں موجود ہیں اور چالیس جو بزرگ ان کے سامنے سب باندھے کھڑے ہیں تو جب وہاں گئے اور جا کے ابو عساق چشتی رحمت اللہ علی قدموں میں گر گئے تو آپ نے ان کو سمالا کہا کہ فکر نہ کریں آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ادھر جب والد ان کو تلاش کرتے کرتے پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ہیں تو والد نے کہا کہ گھر چلو کہا کہ نہیں اب مجھے اس شیخ کی صحبت میں ایسا چسکہ لگ گیا ہے محبت الہی کا کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا تو آپ کی خدمت میں رہے تقیب آٹھ سال سخت مجہدات کیے سخت مجہدات کی آٹھ سال تک اور ان مجہدات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے جائے ان کو جہاں وہ ابنی تجلی خاص عطا فرما دی اور خاج ابن عشاء چشتی رحمت اللہ نے خرق کے خلاف عطا کر دیا اس طریقے سے اس راستے کی تکمیل ہوئی اور بڑے صحبت کرامت تھے اس قدر صحبت کرامت ان مجہدات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نظر کیمہ اثر عطا کر دی تھی کہ کسی پر نگاہ ڈالتے تھے ان کو صحبت کرامت بنا دیتے تھے یعنی گویا ہے کہ وہ شخص جب اس کے قلب کا تذکیہ ہو جاتا نگاہ پاک ہو جاتی تھی اور جو اللہ کی محبت کے راستے میں وہ آگے بڑھنے لگتا تھا یہ ان کو شان اللہ نے عطا فرمائی اور عجیب و غریب کرامات ان کی تھی تو ایک مرتبہ لکھا ہے کہ ایک بستی میں سے گزر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس بستی کے لوگ کفار تھے مشرقین تھے اور وہ مسلمانوں کو جب پکڑ لیتے تھے تو ان کو آگ میں جلاتے تھے پٹھائی بھی کرتے آگ بھی جلاتے اب حضرت کی اس کافلوں کو پکڑ لیا اور اب جب پٹھائی کرنا شروع کر دی اور ایک ایک کو آگ میں ڈال رہے ہیں اب جب حضرت کا نمبر ہے تو حضرت کے ساتھ بھی زودوں کوب کیا ہے انہوں نے اور ان کو آگ میں ڈالنے کوشش کی حضرت فرمایا کہ تم نہیں آگ میں ڈالو میں خود چلا جاؤں گا حضرت اپنا مسلح اٹھایا اور آگ کے اندر قدم رکھ دیا جیسے آگ کے اندر داخل ہوئے آگ ٹھنڈی ہو گئی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور جتنے کفار و مشرقین دیکھتے ہیں حیران ہو گئے کہ یار یہ عجیب بات ہے لیکن آپ کی شخصیت اور آپ کو حسن جمال اللہ تعالیٰ ایسا تاکیا تھا چہرہ آپ کو اتنا چمکدار تھا کہ ہندیرے میں آ جائے تو ہندیرے میں روشنی ہو جاتی یعنی ایسی اللہ تعالیٰ زہری جمال بھی ایسا تاکیا پھر باطنی کبالات بھی ایسے دیئے تھے تو آپ جیسے جو آگ کے داخل آگ بھج گئی یہ منظر دیکھ کہ تقریبا سیکڑ و کفار و مشرقین اسی وقت آپ کی ہاتھ پر اسلام قبول کر لی مسلمان ہو گئے تو گویا کہ اس طرح کی کرامات اور کیفیت آپ کو عطا کی تھی روزانہ دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اور رات میں دو قرآن کریم ختم کرتے تھے قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کا احتمام تھا تو اس لئے اللہ تمہارے کو عطا ان کو یہ مقامات عالی عطا فرمائے اور ان کا یہ تین جماد الاخرہ تین سو پچپن ہجنے میں انتقال ہوا اور چشت کے مقام میں آپ کا مزار ہے پھر آگے آپ کے ابو احمد عبدال چشتی جو ہے وہ خاجہ خدا بندہ یہ دو آپ کے خلیفہ ہوئے ہیں جن سے یہ فیضان چلا ہے لیکن یہ ہمارے سلسلے میں جو آتے ہیں ابو خاجہ محمد ابو محمد عبدال چشتی جو ہمارے سلسلے میں آتے ہیں ان سے آگے سارا فیضان چلتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں جن کے نقشیں خدم پر چلنے کے اللہ کے توفیق عطا فرمائے حضرت یہ تو پیدائشی ولی ہوئے جن کی بشارت پیدا ہونے سے پہلی اللہ نے دے دی تو ہم یہی سمجھیں گے بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں تو پیدائش سے اللہ تبارک ہوتا ان کو مقامتہ کر دیتے ہیں جیسے پہلے بہت سے اولیاء خاجہ ابو احمد چشتی کے بارے میں کہ وہ دین میں جو کھاتے پیتے ہی نہیں تھے یہاں تک ماں کا دودھ بھی دین میں نہیں پیتے تھے گویا کہ دین میں روزہ ہے رات میں اور یہ ان کی عادت شریفہ پوری زندگی رہی پوری زندگی دین میں کبھی کھائے ہی نہیں روزے کی حالت میں رہے اور رات کو کھا لیا کرتے تھے تو یہ ہوتا ہے تو شروع سے اللہ تبارک و تعالی ایسے احوال ظاہر کر دیتے ہیں جو ویلات و مارفد کی ضرور جاتے ہیں بلکل ایسے کہ اس میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پیدائشی ولی پیدا ہوا ہے اس کا مرتبہ زیادہ عالی ہے اس کے مقابلے میں جو بعد میں ولی بنا اچھا سوال ہے اس میں شک نہیں ہے کہ وہ جو فضیلت اس کو حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پیدا ہوتے ہی اس کو ویلات و مارفد کے وہ مقامات دے دی ہیں اور وہ کیفیات ویلات و مارفد کی ان کو نصیب ہو گئے تو بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے بعض زفہ بعد میں مجاہدہ اور ریاضت کرنے والا آگے بڑھ سکتا ہے یہ تو مجاہدہ اور ریاضت پر ہے بلکہ کہ بعد میں جو جو معاصیت اور گناہ کے راستے چھوڑ کر اور اپنے نفس کے جال کاٹ کے وہ اللہ کی مارفد حاصل کرتا ہے تو بسا اس کا مقام اللہ کیا زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے جو وہ سارے یہ معاصیت کے چسکے چکے ہوئے ہیں پھر ان کو بریک کر کے اللہ کی طرف دوڑا ہے تو اللہ کیا اس کی بازے پر قدر زیادہ ہو جاتی ہے